کنہیہ کمار راہل گاندھی کو اس لیے پسند آگئے کیونکہ کنہیہ کمار جیل جانے کے بعد بھی سرکار کے خلاف لڑتے آئے ہیں پر کچھ تو بدلہ ہوگا لیفٹ میں جب آپ تھے اور کانگریس میں سیم کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کیوں بدلے گا؟ وچار دھارا دونوں پارٹیوں کی سیم نہیں ہے نہیں دیکھیں کانگریس کے بارے میں اکثر لوگوں کے یہ برحم ہوتا ہے لیکن جب آپ نے کانگریس جوائن کیا تھا تب آپ نے کہا تھا آپ اپنے دشمن کا چناف کیجئے دوست اپنے آپ بن جائیں گے ہم دیش کی سب سے لوگتانتریک پارٹی میں اس لیے شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اگر کانگریس نہیں بچی تو دیش نہیں بچے گا اب دشمن کون ہے؟ کہ اگر کرکٹ کا میچ ہے تو ٹیبل ٹینیس کے بیٹ سے کرکٹ کا میچ نہیں ہوتا ہے سی پی آئی چھوڑ کے کیا آپ کو کانگریس سے آفر آیا تھا یا پھر کس کے تھروں بات ہوئی تھی؟ کانگریس کوئی مول تھوڑی ہے کوئی آفر کبھی سے کئی فیلر آیا تھا کہ بھئی آجاؤ بیجے پی میں آجاؤ دیکھیں آپ راحل گاندھی جیسے ہاردک پٹیل چلے گئے آپ راحل گاندھی کا ویروہد کیجئے تو مہتوا کانچھا کی بات تو بیجے پی پورا کر رہی ہے مہتوا کانچھا پورا کرنے کے لوگ بھاجپا میں جا رہے ہیں کانگریس چھوڑ کر کے بھاجپا میں جا رہے ہیں تیجاسوی سے کیسے رشتے ہیں آپ کے بسے؟ اچھے رشتے ہیں کس بات کا انتجار کر رہے ہو بھائی اٹھاو اور ڈالو جیل نو سال ہو گئے ہیں تم نے جتنے آج تک آروپ لگائے ہیں تم کسی چیز کو سابط کرو مجھے سابط کرو کہ میں نے چوری کی ہے سابط کرو کہ میں نے کبھی دیش بھی غلط بات کی ہے ہم نے کوئی نعرہ لگایا ہے تم کچھ بھی سابط تو کرو اور جب جیل میں ڈال دیا گیا تو ہمارے پاس دو چوائس تھا جو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے کہ آپ یا تو ستہ کے سامنے لیٹ جائیں نت مستق ہو جائیں اور کہیں مائی باپ حجور آپ جو کہہ رہے ہیں سب صحیح ہے یا بھلے آپ کی گردن کٹ جائے ٹھیک ہے نا آپ سیدھا سینہ تان کے کھڑا ہوں اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 میں ہوں مانک گپتہ آج چائے والا انٹرویو کانگریس کے نیتا کنہیہ کمار کا کنہیہ کمار کے ویسے اور بھی بہت سارے پریچے ہیں CWC کے ممبر ہیں جو کی کانگریس کی ہائیسٹ ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے NSUI کے انچارج بھی ہیں جینیو چھاتر سنگ سے انہوں نے اپنی راجنیتی شروع کی اپنا کریئر شروع کیا اور آج کتنے کم سمیہ میں یہاں تک پہنچ گئے بہت سواگت ہے کنہیہ کمار آپ کا چائے والا انٹرویو میں آپ جب پچھلی بار آئے تھے ہم نے شاید یہیں بیٹھ کر آپ کا انٹرویو کیا تھا تب آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی جو مجھے آج تک یاد ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ جینیو والی گھٹنا نے آپ کو دیا کچھ نہیں آپ سے چھینہ بہت کچھ ہم نے کہا تھا کہ دیکھئے جینیو والی گھٹنا نے آپ کو سٹار بنا دیا اور لوگ پریہ ہو گئے آپ نے کہا نہیں اس نے تو مجھ سے سب کچھ چھین لیا کیا ابھی بھی آپ یہ کہیں گے اور میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ CWC تک پہنچ گئے ہیں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں وہاں تک دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں آپ کو چائے پینے کے اچھا ہو اور آپ کو دنیا کی سب سے بہترین کافی پلائی چائے پینا تو آپ چائے چاہتے تھے میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں بولا تھا کہ ایک ویدیارتی کا سپنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی ختم کرے اور وہ نوکری کرے جو کیریئر چوائس وہ لیتا ہے خود سے اس کیریئر چوائس کو وہ پھول فیل کر پہ آپ نوکری کرنا چاہتے تھے آپ راجنیتی میں نہیں آنا چاہتے تھے میں کسی کالیج میں پڑھانا چاہتے تھے یہ بات تو پچھلے سات سالوں سے بول رہا ہوں لگاتار کہ ہمارا راجنیتی میں جانے کا کوئی اددیش نہیں تھا ہمارا تھا کہ ہم ایک سادھارن پڑیوارک پرسٹ بھومی سے آئے ہیں ہم جو ہے ایک اچھی نوکری کریں امانداری سے کر پائیں جس سے رات کو سونے کے لیے جائیں تو آئینہ دیکھ کر کے سکون ہو کہ ہاں ہم نے کسی کا برا نہیں کیا ہے غلط نہیں کیا ہے اور گیان جو ہم کو سماج سے ملا ہے سماج کو وہی گیان ہم واپس کرنا چاہتے تھے اور اس گھٹنا نے آپ کو راجنیتی کی طرف موڑ دیا ہاں وہ مجھے راجنیتی کی طرف دھکیل دیا گیا آپ کو راجنیتی میں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے حالات ایسے بن گئے کہ میں انیورسٹی کا پریسیڈنٹ تھا اور وہ جو پورا کا پورا گھٹنا ہوا اس میں ہمارا کوئی سے ہی نہیں تھا نہ میں ایڈمیسٹیشن تھا جو پرمیشن دیتا نہ میں پروگرام کا آئیوجک تھا کہ میں اس میں سامل ہوتا نہ میں اس دیش کا گریمنتری تھا وہاں پر موجود بھی نہیں تھے میں کہیں سے جو ہے میں اس میں سامل نہیں تھا صرف اور صرف انیورسٹی کا پریسیڈنٹ ہونے کے چلتے اور چھاتروں کو سبق سکھانے کے چلتے ان کے دماغ میں ایک ڈر پیدا کرنے کے لیے ان کے ایلیکٹڈ پریسیڈنٹ کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور جب جیل میں ڈال دیا گیا تو ہمارے پاس دو چوائس تھا جو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے کہ آپ یا تو ستہ کے سامنے لیٹ جائیں نتمستق ہو جائیں اور کہیں مائی باپ حجور آپ جو کہہ رہے ہیں سب صحیح ہے یا بھلے آپ کی گردن کٹ جائے ٹھیک ہے نا آپ سیدھا سینا تان کے کھڑا ہوں اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں اور میں اپنے ویسویدیالہ کا رینی ہوں اس ویسویدیالہ نے مجھے پڑھایا وہ ویسویدیالہ اگر نہیں ہوتا تو میں ایمانداری صاحب کو بول رہا ہوں میرے جیسے پریسٹ بھومی کے لوگ جو ہے کسی گاراج میں کام کر رہے ہوتے کسی ہوتل میں کام کر رہے ہوتے کسی کارپوریٹ کی نوکری کر رہے ہوتے پی ایس ڈی نہیں کر پاتے یا آپ کے سامنے جو ہے بیٹھ کر کے آپ سے بات نہیں کر پاتے کتنے ایسے لوگ ہیں مجھے بتائیے جو آج بھی گٹر میں اترتے ہیں ڈرائیوری کرتے ہیں ریلوے میں نوکری کرتے ہیں کارپوریٹ کی نوکری کرتے ہیں کسانی کرتے ہیں آپ ان کو بلا کر کے ان سے بات کرتے ہیں میرے خیال سے ایک سیئے تو یہ جو پریستیتی پیدا ہوئی ہیں میرے سامنے دو چوائز تھا ایک کی سطح کے سامنے نتمستق ہو جانا دوسرا سطح کے لئے کھڑا ہوں لڑنا میں سطح کے لئے کھڑا ہوا لڑنا مطلب لڑنا اور آج آپ دیکھئے کہ یہ نو سال ہو گیا ہیں میں اپنی بات پہ اپنی چیز پہ اسی طرح سے قائم ہوں اور میں بار بار اس بات کو دہرارا ہوں کتاب بھی لکھ دی تھی آپ نے تو بلکل بیہار ٹو تیہار اس دیش کے ودیار تھی اس دیش کے ریڑ ہیں اس دیش کے نوجوان اس دیش کے ریڑ ہیں ان کو پڑھانا سب کو سکھا دینا یہ سمبیدھانک ادھکار ہے اور جو ہم نے سکھا حاصل کی ہم جتنا پڑھے ہیں آپ اگر اینکرینگ کی پڑھائی کی ہیں تو آپ اینکر بنیے ہم نے کیمرہ چلانے کا کام سکھا تم کو کیمرہ چلانے کا کام دیجی جیسی ہماری یوگتہ ہے ویسے ہم کو روجگار کے افسر مہیا کرائیے اور اس کو میں ایک بات میں ایک لائن میں ہمیشہ جوڑ کے بولتا ہوں جب تک ہم اس دیش میں یہ حتیہ نہیں کر پائیں گے سب کو سکھا سب کو بکتام تب ہی رہے گا دیش مہان یہ کیے بینہ جو ہے کوئی دیش میں صبح کی چائے پیتا ہوں لیکن آپ کے آگرہ پہ ہماری چائے اچھی ہوتی ہے جتنے مہمار اب تک یہاں آئے ہیں سب نے تعریف کیا کہ آپ کی چائے اچھی ہوتی ہے سوال ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تیکھے بھی ہو لیکن چائے کی تعریف ضرور ہوتی ہے چائے اچھی ہے بس تھوڑی زیادہ میٹھی ہے زیادہ میٹھی ہے اچھا تو پچھلی بار جب آپ آئے تھے تب آپ لیفٹ کی طرف تھے آپ سی پی آئی میں تھے اب آپ کانگریس میں ہیں تو کیا کچھ بدلہ ہے لیفٹ سے کانگریس میں آنے میں دیکھیں جیسے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے لیفٹ رائٹ پولیٹیکل آئیڈیولوجی ایسے نہیں ہوتی ہے اگر ہم لیفٹ اور رائٹ پولیٹیکل آئیڈیولوجی کے حساب سے دیکھیں تو ہم تب بھی ستہ کے بیرود میں تھے سرکار کے بیرود میں تھے ہم آج بھی سرکار کے بیرود میں تھے پیور آپ کے وہی ہیں آج بھی میرے سوال وہی ہیں میرے سوال وہی ہیں جس کو میں بار بار دھوڑاتا ہوں مجھے پردھان منتری سے کوئی وقتگت دشمنی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بھارت کے لوگتانتری کے تحاس میں پچھتر سال کے تحاس میں اپنے آپ میں ایک گروھ کرنے کا ویشہ ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں دنیا بھر میں کہ ہمارے دیش میں شادھارن پریشت بھومی کے لوگ بھی دیش کے پردھان منتری بنتے ہیں یہ بھارتی ہے لوگتانتر کے لیے گوروان بھی تھونے والی بات پرشن میرا ان سے بطور پردھان منتری تب بھی تھا اور آج بھی ہے پر کچھ تو بدلہ ہوگا لیفٹ میں جب آپ تھے اور کانگریس میں سیم کیسے ہو سکتا ہے نہیں کیوں بدلے گا ویچاردھارا دونوں پارٹیوں کی سیم نہیں ہے نہیں دیکھیں کانگریس کے بارے میں اکسر لوگوں کے یہ بھرم ہوتا ہے کانگریس ایک ایسی ویچاردھارا کی پارٹی ہے جو اس دیش کے پانچ ہزار سال کے اتحاس کو اپنے آپ میں سماہیت کی ہوئے صرف راجنیتک ویچاردھارا نہیں دھارمک سانسکرٹک پارمپرک اتحاسک جو سارے تتو ہیں ہمارے سماج کے دیش کے اس کو کانگریس اپنے آپ میں سماہیت کی ہوئے اسی لئے کانگریس سینٹریسٹ مانی جاتی ہے کانگریس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کانگریس ایک ایسا امبریلا ہے بھیگتا ہوا کوئی بھی انسان جو ہے نے اس چھاتے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویچاردھاراتمک ویروہد اور انتر ویروہد کی بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ستنتا آندولن سے پہلے بھی اور ستنتا آندولن کے بعد تو آپ کو اپنی سوچ میں ویچاردھارہ میں کوئی بدلاو نہیں کرنا پڑا بہت ہی نیچرل ہو گیا میں نیچنلائزیشن کے پکش میں بولتا ہوں اس دیش میں نیچنلائزیشن کنہوں نے شروع کیا کانگریس پارٹی نے نہروجی نے اس کو آگے کس نے برہایا سریمت اندراغنڈی نے بینکوں کا راشتریہ کرن کیا ہم کہتے تھے کہ راجہ کا بیٹا راجہ نہیں بنے گا پریوی پرس کو کس نے ختم کیا اندراغنڈی نے ختم کیا اور آپ جانیے آج کی بھاجپا جو جنسنگ سے نکلی ہے وہ پریوی پرس کے سمرتھن میں تھی سارے راجے راجوارے جو تھے وہ جنسنگ کو چندہ دیتے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے چاہے جیپور کی مہرانی ہو چاہے گوالیر کی مہرانی ہو ان کو جیل میں جو ہے کانگریس کی سرکار نے ڈالا کیوں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پریوی پرس جاری رہے لیکن جب آپ نے کانگریس جوائن کیا تھا تب آپ نے کہا تھا آپ اپنے دشمن کا چناو کیجئے دوست اپنے آپ بن جائیں گے ہم دیش کی سب سے لوگتانتریک پارٹی میں اس لیے شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اگر کانگریس نہیں بچی تو دیش نہیں بچے گا اب دشمن کون ہے اس کا چناو نہیں نہیں دشمن ہے بیروچگاری دشمن ہے گریبی دشمن ہے کسانوں کا آتمہتیا دشمن ہے جوانوں کی آتمہتیا دشمن ہے گیر برابری سرکار کی نیتیاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سماج کا جنتہ کا لارجر سوال ہے روجی روٹی کپڑا مکان سکھا سواست بجلی پانی اور سب کا اپنے سمبان آپ کا بھی ہمارا بھی آپ کے پریوار کے لوگوں کا ہمارے پریوار کے لوگوں کا سماج میں رہنے والے ہر جاتی شمدائے کا ہر پہچان کے لوگوں کا یہ ہے پرشن اور اس پرشن کو جو بھٹکاتے ہیں اپنی دھیان بھٹکا و یوجنا کے تحاد جو ڈیوائیڈ این رول کرتے ہیں جو ڈائیورٹ این رول کرتے ہیں وہ دشمن ہیں اس میں اگر آج مودی جی بیٹھے ہوئے ہیں آج امیت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا بیروت کر رہے ہیں کل کو مان لیجی کہ آپ بیٹھ جائیں پرشن کو کوئی اور بیٹھ جائے تو جو ہے اسی بکت جو ہے نا ہمارے جیسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں مان لیجی ہم ہی بیٹھ جائیں ہم ہی یہ کرنے لگے ہیں ہم ہی جو ہے اپنی کہی ہوئی باتوں سے پلٹ جائیں ہم کہیں کہ سب کو روزگار ملنا چاہیے اور جب ہم کو ستہ مل جائے تو ہم لوگوں کو روزگار نہ دیں تو ہمارے خلاف بھی جو ہے کوئی یونیورسٹی اٹھاری ہوگی کوئی بدیارتی اٹھاری ہوگی آپ بہت اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں آج مجھے مامون میں اچھے موڈ میں لگ رہتا ہوں اچھا دن نہیں ہے موڈ تو اچھا رہتا ہے اسی لئے آج ایک سیدھی سی بات ہے اب مجھے اس کے لئے کوئی صفائی کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں بس سچ کو پوری آنکھ سے دیکھ لیجے آپ کو دکھ جائے گا میں دو سال پہلے کانگریس میں آ گیا دو سال بعد انڈیا الائنس بنا ہے ساری پارٹیاں اس الائنس میں ہے CPI بھی ہے CPI میں لیبریشن بھی ہے RJD بھی ہے RJD جو ہے ہمارے سامنے کے انڈیڈیٹ دی تھی RJD بھی ہے جیڈیو بھی ہے سب پارٹی ہے تو میں تو یہ کام دو سال پہلے کر لیا کہ اگر کرکٹ کا میچ ہے تو ٹیبل ٹینیس کے بیٹ سے کرکٹ کا میچ نہیں ہوتا ہے سیمپل سی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں آپ کی کوئی یوجنا ہے آپ اس دیش کے لوگوں کے لئے کوئی سپنا دیکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کل کو پھر سے آنگانواری کا بچہ وہ پی اچ ڈی کرتا رہے وہ بھی اپنی آواز کو بلند کر سکے اس دیش کے پردھان منتری کو ایک آنٹیول تھہرایا جائے ان سے سوال پوچھا جائے گری منتری سے یہ پوچھا جائے کہ آپ جو پریوار بات پر بھاشن دیتے ہیں تو آپ کا بیٹا بیسی سی آئی کا سیکریٹری کیسے بنا ہے اور اس کو پوچھنے کے چلتے کسی آم ناغری کو جیل میں نہ ڈالا جائے اس کے اوپر جو ہے دیش درو کے جھوٹے مکرم میں وہ ہی بتا رہا ہوں کیسے ہوا تھا CPI چھوڑ کے کیا آپ کو کانگریس سے آفر آیا تھا یا پھر کس کے تھرو بات ہوئی تھی کانگریس کوئی مول تھوڑی ہے کہ آفر دے گی کہ کرشمس آ رہا ہے تو پچاس پرسنٹ آف دے دیتے ہیں یہ کچھ باتچیت تو ہوتی ہے یہ ساماجک جرورت ہوتی ہے پرشانگیقتہ ہوتی ہے میں آپ کو اس دیش کے آجادی کے آندورن کی اتحاس کی طرف پھر سے لے جانا چاہوں گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ چکر ہوتا ہے آج بہت ساری پارٹیاں جو انڈیا ایلائنس کا پارٹ تھی وہ کبھی جو ہے انڈیا میں تھی وہ جو ہے بی جے پی کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پارٹی کیوں بدلی میرا سوال وہ نہیں ہے میں آپ کی کہانی سننا چاہتا ہوں کہ وہ ہوا کیسے تھا کہتے ہیں کہ راحل گاندھی کو آپ بڑے پسند آگئے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں راحل گاندھی جو آج کہہ رہے ہیں جو وہ مدے اٹھا رہے ہیں وہ مدے ہمارے جیسے عام نوجوانوں کے مدے ہیں راحل گاندھی نے یہ کہا تھا جب ان کے کچھ قریبی لوگ چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے کہا تھا مجھے ڈرنے والے لوگ نہیں چاہیے مجھے لڑنے والے لوگ چاہیے اسی لئے بہت سارے لوگوں نے کچھ ٹو انٹو ٹو کیا پھر لگایا کہ کنہیہ کمار راحل گاندھی کو اس لئے پسند آگئے کیونکہ کنہیہ کمار جیل جانے کے بعد بھی سرکار کے خلاف لڑتے آئے ہیں اور آج بھی لڑتے ہیں بات یہ صرف دو وقتیوں کے سمجھوتے کا نہیں ہے بات یہ دو وقتی کے سمبندوں کا نہیں ہے بات یہ مدوں کا ہے بات یہ ویچاروں کا ہے راحل گاندھی آج اس دیش میں بہت سنکھک آوا دی چاہے وہ کسان ہو نوجوان ہو البسنکھک ہو مہیلا ہو دلیت ہو اوبیسی ہو گریب لوگ ہو کسی بھی جاتی کے کسی بھی درم کے اس کے لیے مکھڑتا سے لڑھ ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ستہ کا چکرویو ہے اس چکرویو کے سامنے کوئی ویکتی عویمانیوں کی طرح کھڑا ہے اس کا نام راحل گاندھی اور آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر اتنی بڑی لڑائی لڑنی ہے اتنی طاقتور پارٹی سے لڑنی ہے تو کانگریس میں رہ کر بہتر لڑائی لڑی جا سکتی ہے مجھے سیمپل ایک بات سمجھنا ہے کم سے کم الائنس جو بنا سکتا ہے اس ویکتی کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہے بھارت جو رو یاترہ وہ کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چل سکتا ہوں مطلب یہی نا کہ چھوٹی پارٹی میں رہ کر آپ وہ سب نہیں کر پاتے جو ایک بڑی پارٹی میں آ کر بات بڑی چھوٹی کی نہیں ہے بات سمجھ کی ضرورت کی ہے آج کا دور یہ ہے سر کہ آپ maximum understanding بنانے کی کوشش نہ کریں minimum understanding پر maximum unity کیسے بن سکتی ہے اور جو لوگ آپ پر آروپ لگاتے ہیں کیا آپ راج نیتک مہتوا کانکش رکھے چلتے کانگریس میں آئے کیونکہ آپ سانسد بننا چاہتے ہیں CPI سے آپ سانسد نہیں بن پاتے ہیں نہیں نہیں CPI کے سانسد ہیں CPI کی جو ہے ایک سرکار ہے ایک راج میں CPI سے تو لڑکے آپ ہار گئے تھے نا چناؤ نہیں نہیں وہ تو میں بیہار میں چناؤ ہار گیا تھا ٹھیک ہے نا ابھی ایک بات بتائیے ہندی پٹی میں کوئی ویکتی اگر چناؤی بھبشت کو دیکھے گا تو مہتوا کانچھا کی بات تو BJP پورا کر رہی ہے مہتوا کانچھا پورا کرنے کے لوگ بھاجپا میں جا رہے ہیں کانگریس چھوڑ کر کے بھاجپا میں جا رہے ہیں اس کا مطلب مہتوا کانچھا والی بات ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب میں ایک ویچاریک ویکتی ہوں اس کا مطلب اس دیس کے عام لوگوں کے لیے ہمارے مند میں کچھ سپنے ہیں اس کا مطلب ہمارے جیون کا جو درد ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اور نوجوان اس دیس کا وہ درد نہ ماننا بھاجپا نے کبھی کوئی آفر کبھی سے کئی فیلر آیا تھا کہ بھئی آجاؤ BJP میں آجاؤ جیسے ہاردک پٹیل چلے گئے آپ راہول گاندھی کا ویرود کیجئے آپ کوئی بھی ہوں آپ کا افسرط یہی ہے کہ آپ کو راہول گاندھی کا ویرود کرنا پڑے گا آپ کے لیے BJP کا دوار کھلا ہوا ہے آپ کے اوپر چاہے کوئی بھی آروپ ہو کہیں سے کوئی میسیج کہیں آیا ہے آج تک آپ تک پہنچا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا جکری کیا کرنا جس بات کا کوئی مہت تو ہی نہ ہو کنیہ ایمانداری سے بتائیے کہ ان دو تین سالوں میں لیفٹ سے کانگریس میں آنے کے بعد کے دو سال آپ کے اندر کچھ بدلہ ہے تھوڑا بہت بھی بدلہ آیا ہے کیونکہ آپ کا ویجن بڑا ہو گیا ہوگا کیونکہ اس سمیں CPI میں تھے ظاہر ہے لیفٹ پارٹی اپنے ہی ساپ سے سوچتی ہے کانگریس راشتری اس طرح پر بڑا سوچتی ہے کیونکہ اسے پورے دیش کا دھیان رکھنا ہے پورے دیش میں اس کا فوٹ پرنٹ ہے کچھ بدلہ ہے اندر دیکھیں بدلاؤ تو ست ہے ایک تو آپ اس عمر میں نہیں ہیں اب ہم جیون کے اگلے دسک میں پرویس کرتے ہیں 36 کے ہو گیا ہے اس وقت ہم 20 سے 30 کے عمر میں تھے اب ہم 30 سے 40 کے عمر میں ہیں 36 سال عمر ہو گیا ہے تو جب آپ کا ایج ہوتا ہے جب آپ گروہ کرتے ہیں تو صحابی کروپ سے کئی سارے بدلاؤ آپ کے جیون میں آتے ہیں بچپن سے ہی تو دار ہی لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے تو جمانی کے ساتھ ہی آئی تو بدلاؤ تو ایک بات ہے لیکن ایک بات جو میں آپ کے سامنے آپ کے درسکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کانگریس پارٹی میں ہوتے ہیں تو صرف آپ بیروہد کرنے کے لئے بیروہد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ صرف بیروہد کرنے کے لئے بیروہد کریں گے تو لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے آپ کو ایکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے کہ اچھا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اول پینسن اسکی ملاگو ہونا چاہیے تو آپ نے کیوں نہیں لگو کیایا ہم نا کانگریس پارٹی میں آج اگر ہیں تو اس بات کے لئے بھی ہیں کہ ہم صرف بیروہد کرنے کے لئے بیروہد نہیں کریں گے اس کی ایکاؤنٹیبلیٹی بھی لیں گے کیونکہ آپ کو کسی راجے میں سرکار بھی چلانی پڑ رہے ہیں تین راجوں میں ہے بھی سرکار تو ہم یہ انسیور کریں گے کہ ہم اتنا ہی وعدہ کریں جو پورا کر سکیں صرف بیروہد کرنے کے لئے بیروہد نہ کریں اب ہم کہتے ہیں کہ اول پینسن لگو ہونا چاہیے تو ہماری سرکار اول پینسن اسکی ملاگو کرتی ہے سی ڈیویو سی میں جانے کا ایکسپیرینس کیسا تھا دیکھیں پہلی بار جب گئے تھے دیکھیں یہ اپنے آپ میں میں عموماً اس کے بارے میں کبھی بولا نہیں لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں سی ڈیوی سی کی میٹنگ کے لئے جا رہا تھا تو ہال سے پہلے جو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کتنی سممانت بات ہے کتنا پرتیسٹھت بات ہے کہ آپ اس کمیٹی میں جا رہے ہیں جس میں گاندھی، نہرو مولانا ابول کلام آجاد سباس چندربوز، سردار بن لبھائی پٹیل اینی بسینٹ آپ کو سروجنی، نائیڈو تمام طرح کے لوگ اس میں بیٹھے ہیں اس دیش کو آجادی دلایا ہے لڑکر کے انگریجوں سے اور جتنے پردھان منتریوں کا آپ نام لیں مکھ منتریوں کا، راج جپالوں کا ویدوانوں کا، ویجیانکوں کا اس سے بھڑا پرا رہا ہے یہ کمیٹی اس کمیٹی میں پرویس کرنا اپنے آپ میں جو ہے وہ میٹنگ سے ٹھیک باہر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جیبن کے لئے ایک بہت ہی اتحاسک چھان ہے آپ اس میٹنگ میں جا رہے ہیں جہاں کبھی گاندھی بیٹھا کرتے تھے تو اس دیش کے پہچان کے ساتھ جس ویکتی کا نام جڑا ہوا ہو اس کی بنائی ہوئی کمیٹی میں اور جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے جہاں وہ دیش کے بھبست کا فیصلہ کیا کرتے تھے وہاں آج آپ بیٹھ رہے ہیں ہائیس ڈیسیجن میکنگ باڈی اور وہ بھی دیش کی سب سے پرانی پارٹی ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے چناؤ کا ذکر کیا کبھی سوچتے ہیں کہ وہ چناؤ کیوں ہار گئے تھے جیت بھی سکتے تھے گریرات سنگھ کے سامنے اگر RJD نے اپنا امیدوار نہیں دیا ہوتا تو سر میں وہ بچن صاحب کو اکثر کوٹ کرتا ہوں جو بیٹھ گئی سو بات گئی مانہ کی بہت پیارا تھا وہ بات چلی گئی یہ ٹکر تو تب ہی ہوتی نا جب آمنے سامنے کی ہوتی ہے اور ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہو جاتا ٹھیک بات ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کیوں نہیں ہو پایا یہ تو میں چناؤ سے پہلے بھی بول رہا تھا چناؤ ہارنے کے بعد بھی بول رہا ہوں یہ تو سیمپل ارثمیٹک ہے سر فرسٹ پارٹ دا پوست سسٹم میں تو کیوں نہیں ہو پایا پھر اس نایم وہ نہیں ہو پاتا ہے اس کے کئی کارن ہوتے ہیں اس میں بی جے پی بھی ایک بہت بڑا کارن ہے بی جے پی کیسے کارن ہوگی بی پکشی ایکتہ میں بتائیے بلکل کارن ہے کیا آپ بات کرتے ہیں صاحب بی پکشی ایکتہ جو ہے بی جے پی کیسے آسانی سے بننے دے دے گی اب آپ کیسا آروپ لگا رہے ہیں بتائیے میں آروپ نہیں لگا رہا ہوں یہ سچ ہے اب تیجسری جی نے اگر آپ کو سپورٹ نہیں کیا تو اس میں بی جے پی کا کیا رول ہے میں اب صرف اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں ہم یہ جو ہے دیش کی راجنیتک پرستیتی میں بات کر رہا ہے کہ آج بھی اس دیش میں اگر اب فسٹ پاسدہ پوسٹ سسٹم سے آنکرہ دیکھیں گے تو موڈی جی کو اور ان کی پارٹی کو سو میں اگر لوگ ووٹ دیں گے تو ارتیس لوگوں نے ووٹ دیا ٹھیک ہے بارسٹھ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے تو سیمپل ارثمیٹک کیا ہے ارتیس لوگ اگر ان کو ووٹ دے رہے ہیں تو جو بارسٹھ لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں اس میں ان چالیس لوگوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے اگر ان کو وہ سرکار نہیں چاہیے سیدھی سی بات ہے پر نہیں آئے نا پرسن یہ ہے کہ وہ سرکار کیوں نہیں آنا چاہیے یہ ویجان ہونا جروری ہے بیروہد کرنے کے لیے موڈی جی کا بیروہد کرنے تیجاسوی سے کیسے رشتے ہیں آپ کے بسے اچھے رشتے ہیں ابھی تو جو لوگ بھی ستانے ہیں باتچیت ہوتی ہے باتچیت دیکھیں راجنیتک جیون میں آپ ہی سے کتنی مشکل سے باتچیت ہوتی ہے کتنا آپ پیچھے پڑے رہے مجھے کتنا گلٹ ہوا میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں دیکھیں جو چرچہ چلتی ہے آپ بھی بیہار سے ہیں تیجاسوی بھی بیہار سے ہیں اور دونوں کے بیچے ایک ریس مانی جاتی ہے کیونکہ دونوں بیہار کا بھوششے مانے جاتے ہیں بھوششے کمار بھی اتنا اچھا بولتے ہیں تیجاسوی آدب ان کی اپنی الگ فالوئنگ ہے اسی لئے تیجاسوی آدب نہیں چاہتے کہ بیہار کا کوئی اور چہرہ زیادہ لوگ پریے ہو جائے اچھا تو میں یہ کہوں کہ آپ کا رویش کمار سے ریس چل رہا ہے یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے ایک ہی پروفیشن میں ہیں روحیت سرما کا بیرات کوہلی سے ریس ہے بیرات کوہلی کا رویشنر جاڈیزہ سے ریس ہے ایک پروفیشن میں ہیں ہم اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم ابھی ایک الائنس کا پارٹ ہے تو اس بار پھر مان لے کہ آپ اگر وہاں سے دوبارہ چناب لڑیں گے تو پھر ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ہو جائے گا یہ تو میں جب سی پی آئے میں تھا تب بھی کہتا تھا میں ایک انوشاشت کاری کرتا ہوں میری جو راجنیتک ٹریننگ ہوئی ہے اس میں انوشاشن جو ہے وہ سروپری ہے میں آج کانگریس میں بھی ہوں تو اسی انوشاشن سے جیبن جیتا ہوں انوشاشن ہر وقتی کے لیے ایمپورٹنٹ ہے پارٹی کہتا ہونا ایک ملیٹری منٹ جو ہے نا ڈسپلین ہونا چاہیے آپ کو کمان کارٹ کر کے کمانڈنٹ نے دے دیا کہ تم راجستان کے بارڈر پر کھرے ہو جاؤ تو راجستان کے بارڈر پر کھرے ہو جاؤ ادھر جو ہے جین کے میں جاگے آپ کے لیے چرچہ دو چلتی ہیں یا تو آپ بیگوسرائے سے چناب لڑیں گے یا پھر نئی ڈلی سے ڈلی کی ایک نورثیسٹ والی جو سن پارٹی مجھے چلاف میں بار بار کہہ رہا ہوں میں موڈی جی کے ہی خلاف نہیں ہوں موڈی جی کے نیتیوں کے بردھ ہوں ہمارے اپنے مددیں ہیں آپ نے ایک بار کرم بھومی اپنی اگر بیگوسرائے بنا لی وہ تو میری جنب بھومی بھی ہے جنب بھومی بھی ہے کرم بھومی کیونکہ وہاں سے آپ چناب لڑ لیے اور اچھے خاصے ووٹ بھی آپ نے حاصل کی دو لاکھ ستر ہزار کم نہیں ہوتے بہت ہوتے ویسے بی جے پی والے کہتے ہیں جمانت جبت ہو گیا لیکن یہ جھوٹ بات ہے گریرات سنگھ کو بہت ووٹ ملے تھے لیکن پھر بھی آپ نے ریسپیکٹیبل ایک ڈیفیٹو سے کہا جاتا ہے تو دوبارہ آپ بیگوسرائے سے کیا لڑنا چاہیں گے دیکھیں میں اس پہ کیا کہتا ہوں یہ ویسا سوال ہے نا جس کا جواب جو ہے آپ اگر دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ پارٹی انشاشن کے بھردھ کام کریں اس سوال کا جواب کسی وقتی کو جو ہے میں اس کو دوسری طرح پوچھتا ہوں آپ لوگ سبح چنانب لڑنا چاہیں گے یا بہت سارے لوگ راجے سبح جانا چاہتے ہیں وہ روٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے راجنیتی کے تین کمپوننٹ ہیں سر ایک ہے کمپوننکیشن نائریکٹیف دوسرا ہے اورگنائزیشن تیسرا ہے الیکشن میں تینوں ہی کمپوننٹ سے ڈائنمکس سے جڑے ہوئے کام کو کرتا ہوں میں آپ کے بیچ میں آ کر کے انٹرویو دے رہا ہوں میں ایک سنگٹھن کا پرباری بھی ہوں اور میں چنانب کا پرچار بھی جا کرتا ہوں تو جنانب کا پرچار کر رہا ہوں تو پارٹی کہے گے تو چنانب لڑوں گا بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا میں وہ کام کروں گا چنانب لڑنے کے لئے کہے گی بلکل لڑیں گے خوسی خوسی لڑیں گے کوئی بھی راجنیتیق وقتی جو ہے چنانب لڑنے سے کیسے منہ کرے گا میں کرکیٹر ہوں تو میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ٹیسٹ میچ کھیلوں گا میں آئے پیل نہیں کھیلوں گا وہ تو ٹیم منیجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی آپ کا پرفارمنس دیکھ کر کے آپ کی کیپیبلیٹی دیکھ کے آپ کی ایفیسینسی دیکھ کر کے کہ آپ کو آئے پیل کھیلوائے کہ آپ کو جو ہے ونڈے کھیلوائے آپ کو ٹیسٹ کھیلوائے لیکن آپ بطور کرکیٹر ہر کھیل کھیلنے کے لیے تیار دیں گے ٹھیک ہے سی پی آئی میں کیسے آئے تھے دیکھیں سی پی آئی کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں میں سی پی آئی جوائن نہیں کیا تھا میں سی پی آئی میں پیدا ہوا اس ماحول میں میرا گھر بیگو سرائے ہے بیگو سرائے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ میری موسکو ہے میری جو لوگ سبھا سیٹ ہے اس میں ساتھ جو ہے بیدان سبھا سیٹیں ہیں جس میں ہمارا گھر آتا ہے ابھی بھی سی پی آئی وہاں سے جو ہے امیلے سیٹ جیتی ہے دوہزار بیس میں آر جی ڈی کونگریس کے ساتھ ایلائنس میں جی ڈی اس وقت ہمارے ایلائنس میں نہیں تھی اور اس سیٹ کو آپ دیکھیں گے میرا گھر جس بیدان سبھا میں پڑتا ہے ایک بار تو لگاتا ہے پچاس سال سی پی آئی جو ہے اس کو جیتی تھی تو آپ ایک ایسے واتاورن میں پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ وہ سارے ویچار وہ ساری ٹرمولوجی وہ راجنیتک تور طریقہ ماحول وہ آپ کے اندر اپنے آپ آ جاتا ہے وہ کومریڈ والا ہاں تو ہمارا جو دادیحال ہے دادا جی کا جو پڑیوار ہے وہاں پہ بامپنتھی راجنیتی بامپنتھی آندولان بامپنتھی سانسکرتک آندولان انڈین پیپلز تھیئٹر اسوسییشن ایکٹنگ بھی کرتے تھے آپ اس میں نہیں ایکٹنگ کرتے تھے تھوڑا تھیٹر میں وہ اسکول میں جتنا ہوتا ہے کیا ملکہ ڈراما پلے وغیرہ ہاں ڈراما پلے گانا گانا ٹھیک گانا بھی گاتے تھے ہاں تو یہ سب وہاں ہوتا تھا آپ مسکران ہیں گانا گانے کی بات پہ میرا جو ننحال ہے وہاں پہ کانگریس کا ماحول تھا تو بیہار میں ایک لمبے سمیہ تک دو ہی پارٹی تھی مخروب سے یا تو جو ہے کمنیس پارٹی تھی یا تو کانگریس پارٹی تھی پھر بعد میں جو ہے وہاں پہ سماجوادی دل آئے ٹھیک ہے پھر اس میں کئی پارٹیاں بنی تو مطلب وہ automatically naturally ہو گیا کہ آپ CPI سے جڑ گئے ہاں پھر آپ جب کالج آئے تو All India Student Federation کا آپ member ہو گئے جو student wing ہے CPI سے جڑا ہوا اس میں جڑ گئے پھر کالج سے پڑھتے پڑھتے جو ہے دلی آگئے UPSC کی تیاری کے لئے پھر UPSC میں CSET آ گیا اور ہمارے جو ہے learned lawyer جو ہمارے case میں بھی lawyer تھے وہ اس وقت سکھا منتری تھے وہ CSET لے کر کے آئے یہ تو جو ہے جیبن کا جو ہے چکڑ ہوتا ہے یہ ہی میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ CSET کی وجہ سے جو ہے مجھے اپنا career choice بدلنا پڑا کیونکہ ہندی میڈیوم کے جو لوگ تھے جو social science background کے لوگ تھے CSET آنے سے جو ہے ان کی opportunity کافی کم ہو گئی تھی تو مجھے لگا کہ واپس جو ہے ایک ایڈمیکس کا رخ کرنا چاہتا بچپن آپ نے بڑا گریبی میں بتایا کیونکہ جو ہم نے آپ کا گھر دیکھا ہے جہاں آپ کی ماں رہتی ہیں پتا جی رہتے ہیں بہت کچھا گھر دیکھا ہے ہم نے جتنے بھی تصویریں اور جو ویڈیو ہم نے دیکھا ہے وہ گھر اب جو ہے میرے پتا جی کی موت کے بعد اب جو ہے وہ بڑوارہ ہو گیا ہے تو وہ جو گھر آپ دیکھتے تھے وہ گھر اب ہمارے چاچا جی کے چھوٹے والے چاچا جی کے تو پھر اب ماں کہاں رہتی ہیں ماں کے لیے جو ہے ہم نے ایک جو ہے گھر بنایا ہے الگ سے بنایا ہے ادھر بیگو سرائے میں وہی پہ وہی پہ جو بگل میں کھالی جمین تھی وہ جہاں پہ ہمارا کچن چلتا تھا جہاں پہ چاپا گل تھا جہاں پہ واش روم تھا وہ کھالی جمین ہمارے حصے میں آئی اور جو بنا ہوا مکان تھا جو اس کو دادا جی نے بنایا تھا وہ جو کچھا تھا مطلب ایٹ کا اور اس کو کھپریل بولتے ہیں میٹی کا اس کا بنا ہوا تھا وہ چھوٹے والے جو دادا جی کے حصے میں گیا ہے تو اب جو ہے ہمارے بھائی صاحب بھی ہیں وہ گائے پالتے ہیں کھتی کرتے ہیں تو اب ماں کچھے ماں کو پکی گھر میں رکھا ہے نا اب تو آہاں کم سے کم وہ پانی نہیں چوتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے ہاں بڑی بات ہے کم سے کم ہم لوگ جس پرسٹ بھومی سے آتے ہیں بیہار میں ایک سیمنٹ ایٹ اور ریت کا جو ہے نا گھر بن جانا کی پانی جس سے نہ ٹپکے وہ بہت بہت بڑی بات ہے ماں خوش ہوتی ہیں آپ دیکھ کے کہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے میرا بیٹا اگر ماں کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو ماں کے لیے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے تکلیفوں کا دور ختم ہوا ہے کیونکہ باہر سے جو چیزیں دکھتی ہیں حقیقت ویسا ہوتا نہیں ہے ہمیشہ جو ہے ایک ڈر رہتا ہے ابھی بھی ڈرتی ہیں ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں راجنیتک جیون میں آج کے لیٹ میں پر آپ تو کانگریس پارٹی کا کبچ ہے آپ کے چاروں طرف آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ راحل گاندی ان کے ساتھ ہیں تو راحل جی کو بھی تو ای ڈی بولا رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس دیش میں اگر آپ بپکش میں ہیں تو آپ کو پریشان کرنے کے پچاس طریقے ہیں تو ماں کہتی نہیں ہے چھوڑ دو راجنیتی وغیرہ کیوں اتنا بولتے ہو کبھی کہتی ہیں نہیں ماں کے پتی جو ہے نا سب لوگ رینی رہتے ہیں میں خاص طور پر رینی ہوں کہ ماں نے کبھی بھی جیبن میں مجھے میرے جو جیبن کی پرستی رہی جو ہمارا نرنے رہا اس کے بیروہد میں تو جب ڈرتی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو ڈرو مت دیکھ لیں گے ڈرو مت تمہارا آشیرواد ہے تم نے اچھا گرم کیا ہے تمہارے آشیرواد سے اور ہمارے پریوار کی جو پرشت بھومی ہے دیش سماج میں اس کا ایک یوگدان ہے سر ہمارے گھر سے لوگ جو ہے بیلٹ کی نوکری کرتے ہیں پہج کی نوکری کرتے ہیں کون کون ہے ہم جو ہے میرے بہت سارے بھائی ہیں میری جو ہے بہنیں ہیں کزن ہاں میری بھابی ہے بہت سارے ابھی بھی ہیں آرمی میں الگ الگ جب آرمی میں نوکری کرتے ہیں سی آر پی ایف میں نوکری کرتے ہیں سس بی میں نوکری کرتے ہیں کیچر کی نوکری کرتے ہیں نرس کی نوکری کرتے ہیں ہم لوگ اس دیش کے ورکنگ کلاس لوگ ہیں سر مناہ جگہ آتے ہیں دیش کے لیے سیما پر کھرا ہو کر کے سیوا کرتے ہیں پر آپ کا وہ ایک آرمی والا ویڈیو بڑا وائرل ہے جس پر بی جے پی بہت گھیڑتی ہے آپ کو بی جے پی تو کچھ بھی بولتی ہے میں ایک بات کہتا ہوں دیکھیں بی جے پی میرے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہے میں ان کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کس بات کا انتجار کر رہے ہو بھائی اٹھاو اور ڈالو جنو نو سال ہو گئے ہیں تم نے جتنے آج تک آروپ لگائے ہیں تم کسی چیز کو ثابت کرو مجھے ثابت کرو کہ میں نے چوری کی ہے ثابت کرو کہ میں نے کبھی دیش نارے لگائے ہیں ہم نے کوئی نارا لگایا ہے تم کچھ بھی ثابت تو کرو تو وہ نارے والا کیس ابھی چل رہا ہے گا کیس کیا چلے گا سر نو سال ہو گیا ملتا پڑا ہوا ہے کوٹ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس میں اس پہ تو دیکھئے کئی جگہ چھوٹے چھوٹے کیس کے فیصلے بھی آئے کئی جگہ پیٹیشنر کو جو ہے جس صاحب نے جو ہے بہت ان کو دھوتکارا کہ جس میں جو ہے کونسی کوئی جو ہے گئر سمبدانیک بات یہ وقتی کر رہا ہے اور جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو آدمی ہی نہیں ہے اس کی آواز ہی نہیں ہے تو ستہ کے پاس بہت سکتی ہوتی ہے تو آپ اس ٹائم اگر وہاں نہیں تھے جہاں یہ گھٹنا ہو رہی تھی تو آپ کہاں تھے اس سمیں وہاں اپنے ہوسٹل میں تھا سر اچھا تو پھر آپ کا نام کیسے آ گیا اگر ہوسٹل میں تھے تو نام دیکھے کیا ہے کہ ان کو بیسیکلی جے نیو کو ایک سیمبول بنانا تھا اب جو آپ نے کہا ان کو ایک ایسا پرتیق بنانا تھا کہ اس کے پکچ میں جو بھی بولے پھٹچے اس کے پیٹ پہ ایک لیول چپکا دیں تو آپ کی ماں اس سمیں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہوں گی جب آج بھی وہ ڈرتی ہیں اس سمیں تو ان پر پتہ نہیں کیا بیٹی ہوگی سبحابک روپ سے لیکن میری ماں جو ہے نا ایک دھارمک مہیلا ہے اور دھرم کی جو سب سے بہترین چیز ہے جس کے لیے میں دھرم کی پرسنسا کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنا سچ جانتے ہیں تو آپ کے اندر بڑی سہاش رہتی ہے بڑی سکتی رہتی ہے آپ جیل میں ان دنوں بلکل آپ کو ڈر نہیں لگا اتنی طاقتور سرکار اتنے بڑے بہومت کے ساتھ آئی بھی سرکار ڈر مجھے آج بھی نہیں لگا آج تو ڈرنے کی بات کم ہے نا اس سمیں تو آپ عمر بھی کم تھی اور دیش درو کا کیس دیکھیں کیس تو اس دیش میں جب بھی آپ سچ بولنے کی کوشش کریں گے کسی بھی ستہ کے خلاف میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں تو آپ کو آپ کو کرس کرنے کے لیے آپ کو دبانے کے لیے آپ کو توڑنے مروڑنے کے لیے پوری سکتی لگائی جاتی ہے مطلب لیکن بات یہ ہے ملکل وچھلت نہیں ہوئے تھے آپ اس سمیں نہیں وچھلت نہیں ہوئے تھے کیا چل رہا تھا چوٹ بہت لگا تھا درد بہت ہوا تھا کوٹ میں جو جو ہے اچھا وہ جو گھٹنا ہوئی تھی کالیے کوٹ پہن کر کے پتہ نہیں تب آپ نے سوچا تھا میری چھوی ایسی بنا دی گئی ہے پورے دیش میں جو میں نہیں ہوں تو اس کو کیسے باہر جا کر میں سدھاروں گا من میں یہ تو چلتا ہوگا وہ مجھے بھروشہ ہے وہ جو ہے دادی نے ماں نے گھر والوں نے جو سنسکار دی ہیں سکھائے ہیں اسی کے بدولت جو ہے اسی منوبل کے سہارے چل رہے تھے اور ایک کہاوت میں بار بار بولتا ہوں میرے یہاں کہیں جاتی ہے کہ کھایا ہوا سریر اور نہایا ہوا سریر چھپتا نہیں ہے آپ اگر سچ کے ساتھ ہیں تو آج نہیں بہار آئے گا کل نہیں بہار آئے گا پرسود بہار آئے گا کبھی نہ کبھی تو سچ سامنے آ جائے گا کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کو ہارنا پڑے گا کبھی نہ کبھی تو اندھیری رات بیتے گی کبھی نہ کبھی تو صبح کا سورج نکلے گا تو آپ کو اپنے سچ کے ساتھ خرا رہنا چاہئے پر آپ کا پہناوا نہیں بادلہ میں وہ ہی دیکھ رہا ہوں اسی طرح کی کمیز وہی پینٹ ایک ہاف جیکٹ اور چپل آج بھی وہی پہنا ہے آپ دیکھیں پہلے یہ جو ہے ہمارے جیون کا حصہ بنا ہے راجنیتی جو ہے بعد میں آئی ہے تو بعد میں کچھ آ گیا ہے اس کے لیے پرانی چیزوں کو چھوڑ دیں یہ اچھی بات تو نہیں یہ بھی ایسی ہی رہے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے ماتا جی کے حصاب سے جو جیون جیتے ہیں اس کو چھوڑ تھوڑی دیں گے آپ اس کو بھی لے کے چلتے ہیں ایسی چلے گا مطلب پہناوہ یہی رہے گا جیون سادہ ہی رہے گا کنیہ کمار اس انٹیویو کا سب سے دلچسپ ریپیڈ فائر راؤنٹ چھوٹے چھوٹے سوال آئیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے جواب دینے یہ شرط ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا اگر کہیں آپ جواب نہ دینا چاہیں تو آپ پاس بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں گے آپ کے سارے سوالوں ٹھیک ہے آل رائٹ شروع کرتے ہیں کنیہ کمار پہلا سوال آپ کے لیے لوگ سبح یا راجہ سبح پارٹی جہاں بھیج دے گی بیگو سرائے یا دلی اگر اس کا جواب یہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کانگریس اس پار کتنی سیٹیں جیتے گی دوہزار چوبیس کے چناؤں میں دیکھیں یہ جو ہے ہم تو چاہیں گے سرکار بننے کی امید ہے بلکل ہے یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ بیدھان سبح چناؤں کے بعد جو کہا جانے لگا ہے کہ انڈیا گٹ بندن کی استطیق نہیں ہے یہ بلکل غلط پچھلی بار بھی ہوا تھا اسیمبلی الیکشن ہار کے بھی بھی جتی چناؤں یہ ایک سائیکلوجیکل جو ہے نا وار ہے جو اپوزیشن کے خلاف چل رہا ہے کہ ان کے کارکرتاؤں کو نیتاؤں کو سمرتھکوں کو یہ حساس کرایا جائے کہ گیم شروع ہونے سے پہلے یہ گیم کا ریجلٹ نکل گیا ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہم جوس میں ہیں ہمانا منوبل ہائی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں BJP پریشان ہے BJP بہت پریشان ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ کوئی موقع نہیں چوکتے ہیں پردھان منتری انڈیا ایلائنز کو اٹیک کرنے میں اپنی خوشی جو ہے اپنی جیت کا اس سب بھی جب کر رہے ہو تب بھی جو ہے وہ دوسرے پر حملہ چلے اگلا سوال کنیہ آپ کا سب سے بڑا پچتاوہ جیون کا کونسا ہے یا کوئی ہے بھی یا نہیں ہے نہیں نہیں بہت سارے پچتاوہ ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے پچتاوہ ہیں جیسے میرا ایک تھا مطلب میرا ایک پچتاوہ ہے جو میں کر نہیں پایا میں اسکول میں جب پڑھتا تھا میرے دائیں بائیں جو میرے دونوں دوست ہیں وہ ابھی ہی اس سال ہی آرمی سے ریٹائر ہو گیا ہیں دونوں میرے خاص دوست جو دونوں سائٹ پڑھتے تھے فارم جو ہے نا میں بھی جو ہے مطلب لے آیا تھا اس نے ہی لے آیا تھا کہ تم بھی بھڑ دو آرمی کا مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے بھی تو جیون اتنہ نکل ہی گیا اور اس عمر میں اگر ریٹائر ہو جاتے تو اچھا تھا کہ وہ ناوگر ہی کر بھیتے آپ نے بھرا نہیں تھا وہ فارم ہم نے فارم نہیں تو وہ پستہ وائے گی بھر دیتے تھے آدمی میں چلے جاتے مجھے نا ایک confusion تھا اچھلی ہمارے گھر میں لوگ جاتے رہتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ height کم ہے side selection نہیں ہوگا جبکہ وہ جو تھا وہ technical post تھا اس میں height جو ہے اس level پہ بہت مندکری تھا یہ بڑی دلچسپ بات بتائی آپ دونوں میرا دوست ہے آج بھی دوست ہے سب سے بڑی کامیابی کنہیہ کمار اپنی کیا مانتے ہیں آج تک کامیابی میرے خیال سے CWC ہوگا نہیں میرے خیال سے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سات سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ups and downs ہوئے ٹھیک ہے بہت سارے ایسے بھٹکاؤ کے وندو تھے اس پریستیتی میں بھی جو ہے میں جو کہہ رہا تھا کہتے ہیں کہ practice what you preach میں ابھی تک جیون میں اس کو لاؤں مطلب آپ صحیح ثابت ہوئے یہ آپ کی کامیابی ہے ہاں میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں یہ صحیح ثابت تو ابھی ہونا اور باقی ہے باقی ہے دیش کا بیسٹ پردھان منتری اب تک کا کون رہا ہے آپ کے حساب سے میرے حساب سے پندی جو حالا نہرو اور BJP والوں میں اگر چننا ہو BJP والوں میں حالاکہ BJP والے ہی نہیں مانتے ہیں بیجے پی والے ہی نہیں بیجے پی دو طرح سے پاور میں رہی ہے direct power میں رہی ہے indirect power indirect power کو آپ دیکھیں گے تو BP Singh کی سرکار کو سمرتھن کر رہے تھے BP Singh نے اس دیش میں بہت بڑا policy level change کیا جو پورا مندل کی politics ہے وہ BP Singh کی راجنیتی سے آیا ہے یہ ایک بات ہے اگر آپ direct بھاجپا کے پردھان منتری بھاجپای جی undoubtedly چلی بڑی بات ہے آپ کو اگر بھاجپای جی پسند ہیں یا ان کی کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں تو وہ بھی بڑی بات ہے کم سے کم وہ لوگ تنتر میں بپکش کے مہتر کو سمجھتے تھے اور دیش کا best مکھے منتری آپ تک کا کسے مانتے ہیں دیکھیں دیش کا یہ بہت لمبا چوڑا ہے کوئی ایسا CM ہو جو آپ کو پسند آتا ہے یار یہ اچھا کام کر گیا کرتا ہے اچھا کام بہت سارے ہیں مکھ منتری اتنے سارے ہیں بھانگال میں دیکھ لیجئے آپ ہی کی پارٹی کے CM کتنے کتنے سال رہے ہیں آپ کی پرانی پارٹی میں کہہ رہا ہوں مکھ منتریوں کا سوال ایک ایسا سوال ہے ایک چننا مشکل ہو جائے کرنٹ چیف منسٹرز میں سے کرنٹ سارے وادوں کو روز لاغو کرنے وقت سدھار مگی آپ دیکھئے جیوی سرکار آئی مہلا کو بس میں فری انٹری مل گئی روز آج بھی ایک چیز انہوں نے implement کیا ہے آج بھی جو اخوار مانٹنے والے لوگ ہیں جو گنڈر ہیں hawkers ہیں ان کو دو لاکھ بھی آج ہی سمیہ میں سب سا اچھا بھاشن اگر آپ راج نیتک اور چناوی اس کے آدھار پر نرنائے کریں گے تو پدھان منتری سویں گے موڈی جی سب سب اچھا بھاشن وہی دیتے ہیں بولنے کی کلا کی بات کر رہا ہوں میں کنٹنٹ پر میں کوئی بات نہیں کر رہا کوئی بھی جی میں ہم لگاتار بھاشا کی گراؤ دیکھ رہے تو کسی ویکتی کو میں یہ کہو نا کہ اس کا بولنے کا طریقہ مجھے بھار رہا کئی بار اپنی بات جب دوبارہ سنتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے جو اسطر کی گراؤ ہے وہ چنٹا جنک اور بیسٹ پروقتہ کیونکہ آپ نے بہت ڈیبیٹ کی ہے بیسٹ پروقتہ بھی بہت سارے آپ کے پسندیدہ پروقتہ کون ہے میرے پسندیدہ پروقتہ میں ایک بات کہوں میں پچھلے کئی سالوں سے ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں تو یہ میں بہت امانداری صاحب سے بول رہا ہوں مجھے حالاکی سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر میں بہت ایکٹیو نہیں رہتا ہوں دو دو مہینے چار چار مہینے کے بعد ایک ٹویٹ کرتا ہوں یہ میں صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ ناکاراتمک بھاو ناکاراتمک چیزیں رائیجنگ چیزیں دھوروی کرن کرنے والی سماج کو بانٹنے والی نفرت کی بات جھوٹ میس انفرمیشن وہ بہت زیادہ ہو گیا سور گل نے اتنا زیادہ جگہ لے لیا ہے وہاں پہ کہ آپ کو اگر اپنی سینیٹی مینٹین کر کے رکھنی ہے تو بڑا مسکر دیش کا سب سے ایماندار نیتا آپ کسے مانتے ہیں پرانے نئے سب لے سکتے ہیں سب سے ایماندار میں جو انسان پھانسی پہ چڑ جائے سب سے سادہ زندگی جینے والا نیتا آپ کے ایساب سے کون ہے بہت سارے آج اگر آپ بات کریں تو سب سے سادہ رہول گھنڈی جیبن جیتے ہیں میں ان کے ساتھ رہ کر کے میں نے دیکھا ہے جتنا سادھارن جیبن وہ ویکتی جیتے ہیں چار مہینے ان کے ساتھ چلے ہیں صبح سے اگر آپ اتحاس کی بات کریں تو پوری کی پوری فہرست ہے آپ چاہیں لال بہدر ساتھری کی بات کریں آپ چاہیں بینو بھا بھاوے کی بات کریں ممتہ بینر جی چاہیں آپ لیفٹ کے نیتاؤں کی بات کریں سادگی ایک وقت تھا جب راجنیتی کا گہنا تھا پردھان مانتری نہیں پتا میں بہت مہینگی نہیں کتنے کا ہوگا چالی جار کا ہوگا پچاس جار ہوگا دس لاگ کا تو نہیں ہوگا پی ایم کون بنے گا دوہزار چاہویس جس کو ایم پی بنائیں گے یہ بہت بڑا کنفیوزن ہے بچہ ہوا نہیں ہے اس کا نام کیا ہوگا اس کے لئے جھگرہ کر رہے ہیں نیتیش دیس کے 140 کروڑ لوگوں میں سے جو ایم پی بن سکتے ہیں وہ پردھان منتری راہول گاندھی پی ایم بنیں گے راہول گاندھی بلکل پی ایم بن سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی بن سکتا ہے تو راہول گاندھی کیا انڈیا گھٹ بندن کا پی ایم فیس کوئی ہونا چاہیے نہیں دیکھیں جو پردھان منتری ہیں وہی صرف پی ایم فیس ہو سکتے ہیں باقی تو ایم پی جن کو پی ایم بنا دے کانگریس میں کنہیہ کمار کو کون لائیا کانگریس کو کانگریس میں کنہیہ کو کون لائیا کانگریس کو جو ہے جو دیس کی پرستیتی ہے حالات لے آئے کانگریس میں کنہیہ کیوں آئے دیس کی پرستیتی کو بہتر کرنے کی CPI کیوں چھوڑی میں بھی ہم ایک سنگھرس کر رہے کانگریس ویچار دھارا یا وامپنت ویچار دھارا چننا ہو تو کس کو چننے گے زیادہ قریب کس کے ہیں سنگ بہت بڑی راجنیتی میں کنہیہ کو کون لائے تھا راجنیتی میں راجنیتی میں کون لائے ہم کو لگتا ہے کہ راجنیتی دیش آپ کا سب سے بڑا سبق کون سا رہا ہے لائیف کا شاید آپ نے بتا دیا اس محبت کے بارے کنہیہ گمار کیا سوچتے ہیں اس بہت خوبصورت چیز ہے اس اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو انسان ہی نہیں کبھی ہوا ہے کبھی یہ بار بار ہونے والی چیز کتنی بار یہ مطلب آپ اس کو korona جی سمجھی ہے آپ مجھے بتائیے بطور منوس اگر آپ کے دل میں عشق نہیں ہے آپ محبت نہیں کر سکتے تو آپ منوس کیسے ہیں راہل گاندی نے محبت کے دکان کو لیے اچھی بات ہے مطلب after long time اس دیش کے political history میں کوئی ویکتی کھلے طور پر پریم کی بات کرتے تھے پہلی بار کب ہو تھا کنی ی کالج میں ی جب سے ہو سمبھالے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک مرتی سیاہ پہ نہ پہنچ جائیں خود سے سماعت سے دیش سے لوگوں سے دوستوں سے پرکرتی سے جو ہے بہت راجنیتی میں کوئی بیس فرینڈ ہے آپ کا پولیٹکس میں کوئی فرینڈ اچھے جن سے زیادہ بات ہوتی ہو جن کے ساتھ چائے پیتے ہو بیٹھتے ہو راجنیتی میں اسے لوگ ملتے راجنیتی میں اسے لوگ نہیں ملتے بہت بڑی اب میں کچھ نام لوں گا اور جو پہلا شبد یا پہلا واق کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کو مجھے بتانا ہے یہ تو مجھے UPSC exam type بہت آسان ہے یہ تو کیونکہ سب آپ کے جیون کے دائرے کے اندر ہی ہے آپ کی انوبھوہوں کے اندر ہی سارا ہے پہلا نام ہے عمر خالد جیل میں ہے بینا بینا گلتی کی جو ہے بینا بینا کسی گناہ کا حجین میں ہے شہلا راشد شہلا راشد کو ناوکری مل گئی گی گری راج سنگھ گری راج سنگھ کو مجھے لگتا ہے اس بار MP کا ٹکٹ نہیں دے گی BJP سمبیت پاترہ سمبیت پاترہ MP بن جائیں وہ یہی چاہ رہے ہیں پلس جیرو ٹھیک سے گن پائیں راہل گاندھی راہل گاندھی اس دیش کی موجودہ راج نیتی کے ابھی منیو سونیا گاندھی مجھے لگتا ہے کانگریس کی ایک ایسی مارک درشک ہے کانگریس جب بھی بپریت پریستیتی میں ہوتی ہے سنکٹ موچک سنکٹ موچک نہیں میں کہتا ہوں مارک درش جو ایک word ہوتا ہے نا پیٹرون گارڈین ٹھیک ہے پریانکا گاندھی پریانکا گاندھی مہلاؤں کے لیے سب سے زیادہ ڈیڈیٹیٹی کانگریس لیڈر اگر آپ کی ہر میٹنگ میں ہر بات میں ہر گھوشنا پتر میں ہر چیز میں جو مہلاؤں کی ایڈوکی کرتی ہیں وہ ہیں پریانکا نریندر موڈی کبھی کبھی دیس آتے آمیت شاہ جیسا کے پتا جی تیجسوی آدھو تیجسوی آدھو بیہار کے اپنک منتری آپ کے دوست ہیں دوست سہیوگی تو ضرور ہے سہیوگی کہہ سکتے دوست نہیں آپ میں ان سے پوچھ کر گیا اگلی بار آپ کو بتاؤں گا کہ جب مجھے کوئی پوچھے کہ ہمارے دوست ہیں کی نہیں بھائی بتا دو مجھے بول لائلو یادب بیہار نیتیش کمار نیتیش کمار اچھے پرساشک اور کسل سنگٹھن کرتا اور بیپریت پریستیتی مکھ منتری ہیں وہ تو کانگریس سے گڑبندن ہی نہیں ہو رہا ہے بنگال میں ہم سے گڑبندن نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سچ کو سچ نہیں کہیں جوٹ کہنا شکریہ جو ہے پی ویجیان پی ویجیان بھی اگین پی ویجیان کے اندر بھی وہ سارے گن ہیں کسل کیا ہے کہ کوئی بھی پروفیشنل یہ سوچ سکتا ہے کہ پولیٹکس بھی ہمارا کیریئر ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی چیز اس سے پہلے پروفیشنل ایسا نہیں سوچ تے افزل گرو افزل گرو ایک آتنگ وادی تھا اور اس دیش کی نیایق پرکریا نے سجا دیا کیونکہ اپنے آپ میں بڑی اپراد بڑا اپراد ہے کہ لوگ تنتر کے مندر پہ حملہ کیے جانا اس کا دوشی ہونا یہ بھارتی لوگ تنتر کے لئے شرمشار جوتیر آدھتی سندھیا بینہ بیمان کے بیمان منتری ہیں بینہ بیمان کیسے پیر انڈیا ہے ہی نہیں اب ریلوے ہوئی نہ ٹرین ہوئی نہ ہم کو ریل منتری بن یوگی آدھتی ناث موڈی جی کو دھکا مار کر پی ایم بننے کے پی آکھ میں یہ منتہ بیسو ہردک پٹیل ایک سمیں ان کی گنتی آپ کے ساتھ ہوتی دیش کے موڈی جی جی سنگ میں تھے تو آپ موڈی ہو سکتے ہیں ان کا کپرا اس طرح کی تو آپ موڈی ہو سکتے ہیں ان کا جوتا ٹھیک کڑائے موڈی ہو سکتے ہیں تو میں ہردک بھائی کو یہ کہوں گا کہ موڈی دیکھ لیجی موڈی ہونے کا کیا ہے جگنیش میوانی جگنیش میوانی ایک لڑاکو ہے سچائی کے سہارے سنگھرس کے سہارے دوسری بار جو ہے لوگ تنطر کی آدالت میں جنت کی آدالت میں ہاتھ جوڑ کر ووٹ لے کر دوسری بار میلے بنے یو نیتا ہیں ہمارے منفیس دوست کہ سکتے ہیں ہاں وہ دوست جنیو جنیو نے بولنے کی آواز دی ہے جنیو گھر کہ سکتے ہیں جنیو جنیو کو ہاں سکنڈ ہوم تو کہی سکتے ہیں جنیو بارے میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں جنیو سے آپ جاتے ہیں جنیو آپ سے نہیں جاتا ہے کوئی ایسا سنسطھان آپ کے carrier میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ وہ سنسطھان چھوڑ دیتے ہیں آپ کے اندر سے نہیں چاہتا CPI CPI پہلی پارٹ سالہ ہے جہاں سے ہم نے راج نیتی سیتے ہیں RSS RSS ویچار کے طور پہ جو ہے میں اس کا دھور ویروضی ہوں اس پول پہ ہوں لیکن میں RSS کی ایک بات کے لیے پرسنسا ضرور کرتا ہوں کہ لگاتار جو ہے 1925 سے ایک کام میں لگے رہے اور انتطہ جو ہے ان کو سفلتا ملی ہے سرکار بنانے میں سرکار راشتر کا مددہ ہو اس پہ ان کو سفلتا ملی تو ان کا انشاشن اور پیسنس یہ کسی بھی راجنیتی وقتی کو سیکھنا چاہیے ہندو راشتر بھارت ایک دھرم نیٹ پہ ایک راشتر ہے ہندو راشتر کبھی بنے گا بن شد روپ سے راجنیتی ہے اس کا دھرم اور آدھیا تم سے کوئی لینا دی بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے تھا ہے رہے بہت بڑی میں نے ایک بار کہا تھا جیون میں بھارت ماتا جائے کا اتنا محت ہے کہ آپ اپنے اردگرد اس طرح کے نام ہونے چاہیے آزادی آزادی ہمارا جنمشد ادھکار ہے ہم آج بھی آزاد دیش میں جو بچی خوچی غلامی ہے اس سے آزادی چاہتے ہیں اس لئے ہم بولتے ہیں کہ دیش سے نہیں دیش میں آزادی کی جو اگر آپ آزادی نہیں بولتے رہیں دیکھیں اگر دیوالی کے دیا نہیں جلائیں تو اندھکار جیتے اگر آزادی کی بات نہیں کریں گے دیش درو دیش درو جیسا کچھ نہیں ہوتا راج درو سرکار درو دیش درو دیش پریم ہوتا دیش بھکتی ہوتی ہے ساور کر ساور کر کو ستانتا سنہ نہیں مانتے بھاج پا گھلے اور وہ تھے بھی جب بھارت کے سدس تھے پر آپ تو نہیں مانتے ہم کیوں نہیں مانتے آپ مافی ویر کہتے ہیں داہول گاندی کہتے میں کسی کو بھی اوچھا نہیں ثابت کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں کرتا ہوں اس کے ایک وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں گوڑ سے چیلے گاندھی پہ پھول چڑھا رہے ہیں تو ہم کو موں سے بولنے کی کیا ضرورت ہے پریوار واد جس کا آپ ہمیشہ ویرود کرتے تھے آج بھی کانگریس پر آروپ لگتا ہے کہ پریوار واد جو ہے وہ ایک سمسیہ ہے اور یہ کسی بھی چھیتر میں ہو تو یہ غلط ہے آپ talent کے لئے اچھا ہے نئے انڈسٹری کے لئے اچھا ہے پرابلم یہ ہے کہ میڈیا میں ہے تو اچھا ہے بزنس میں ہے تو راج نیتی میں ہے تو برا ہے بھاج پا میں ہے تو اچھا ہے کانگریس میں ہے تو بڑا ہے مجھ نویڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں نویڈا کے ایمیل ہے پنکت سنگھ کس کے بیٹا ہے پریوار واد ہے کینانا شروع کروں ایک گھنٹا بلوں اور میں بتاتا ہوں جو کانگریس سے چلے جاتے ہیں جن کو آپ کانگریس میں رہتے سندھی جی گنانا شروع کروں جاتی واد کیونکہ آپ کے نارے لگتے تھے جاتی واد سے آزادی نہیں وہ میری سوچ ہے کسی بھی سماج پارٹی تو جاتی واد کی راج نیتی کر رہی ہے اچھا ہم کہ رہے ہیں کہ سرکار پسو گن رہی ہے پسو واد کر رہی ہے پیر کیسے ختم ہوگا آپ کے اندر کینسر ہے ٹھیک ہے اکسرے کرنا کینسر کو بڑھاوہ دینا ہے کہ اکسرے اس لئے کر رہے ہیں کینسر کا علاج کریں گے تو اس میں ریزرویشن مانگیں گے نا آرکشن مانگیں گے اس لئے تو کہہ رہے ہیں جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی تو کل سے میٹرو میں بند کیجئے بکلانگ لوگوں کے لئے جو سیٹ ہے آرکشت مہلاؤں کے لئے جو پرشوتی ہیں ان کے لئے وہ بند کر دیجئے ایسے تھوڑی دیش چلتا ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا دیش نہیں ہے جو براور میں انڈسٹری نہیں ہے بیار کو بیسیس راجی کا درجہ ملنا چاہیے تو کہیے چھتر باد ہے کوئی بات نہیں بہت بڑی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے اپنی ایسی ایسی بات بتائی جو ہمیں پہلے بتاتی بہت بہت دھنی بہت دھنی بہت 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 پرکتشیل پنجاب انویسٹر سمیٹ 2023 کو ایک طرح سے پنجاب کے ساماج ارثک وکاس سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے اس نے دیش ودیش کے کئی بڑے ادیوک پتیوں کو پنجاب میں نویش کرنے کے لیے آمنترت کیا جس سے آنے والے سمیہ میں پنجاب کے لوگوں کے ساماج ارثک وکاس میں مول بھوت بدلہ ہوگا پنجاب دیش کے سب سے بڑے